کیسے آپ لوگ خرید سے ہیں؟ اچھا میں آپ لوگوں سے کوئی کوئی بورنگ لیکچر ڈیلیور کرنے نہیں آیا کچھ گپ شپ کرنے آیا ہوں شاید کچھ لوگوں نے آن لائن سوشل میڈیا پر دیکھا بھی ہو پہلے گر نہیں دیکھا تو آج انٹرکشن ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بیسک سی بات سے شروع کرتے ہیں بات کہ میں کچھ questions کروں گا آپ لوگوں نے ضروری نہیں ہے صحیح answer دیں جسٹ انٹرکشن کے لیے یمن میں اس وقت کس کی حکومت ہے؟ کر بتا سکتا ہے؟ یمن میں کس کی؟ اچھا اراغ میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ سلائی پیلسٹائن میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ لیبیا میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ شام میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ یہ جو اکثر ممالک ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے یہ وہ مسلم ممالک ہیں جن کا کبھی ایک نام ہوتا تھا ایک روب اور دب دبا ہوتا تھا ایک طاقت ہوتی تھی اور دنیا کی طاقتیں ان سے کامتی تھی۔ لیکن آج یہ جن ممالک کے منہ آپ کے سامنے نام لیا ہے یہاں پر مجھے بھی نہیں پتا کہ کس کی گورنمنٹ ہے۔ جو اراک ایک طاقت ہوا کرتا تھا عرب کی اور اس طاقت سے جو دشمن ہے وہ کامتا تھا اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پر گورنمنٹ کس کی ہے۔ لیبیا ایک نام ہوا کرتا تھا مومر قذافی کا نام توتی بولتا تھا اس کا اب وہاں پر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کون اس کا پرسانحال ہے کوئی پرسانحال ہے بھی یعنی۔ میں نے آپ سے بڑی ایک ڈیفرنٹ چیز سے بات شروع کی ہے کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ جب آپ سینن دیکھتے ہیں تو آپ کو میڈل ایسٹ کی نیوز نظر آئے گی پاکستان کی نیوز نظر آئے گی بنگلہ دیش کی نیوز نظر آئے گی آپ بی بی سی دیکھیں گے تو آپ کو برما کی نیوز نظر آئے گی افریقہ کی نیوز نظر آئے گی لیکن آپ پی ٹی وی دیکھیں گے تو آپ کو صرف محلے کی نیوز نظر آئے گی کوئی بیسک ڈیفرنس ہے انٹرنیشنل تھوڑ پروسیس میں اور ہمارے تھوڑ پروسیس میں مجھے اور آپ کو ایک ایسی غلامانہ سیچویشن میں ڈال دیا گیا ہے کہ جہاں پر میں اور آپ اتنا سوچتے ہیں کہ یہاں سے اٹھ کر ڈینر میں زنگر لینا ہے یا فرائز پیزا کھانا ہے یا پھر پائے چلیں گے پھر اٹھ کر صبح ہم نے یہ سوچنا ہے کہ صبح سات بجے آئیں یا پہلی کلاس بنگ کریں اور پھر اس کے بعد جب ہمیں سنٹیفیکیٹ مل جائے تو سولہ ہزار کی نوکری ملے گی یا پہنتیس ہزار کی جن کنٹریز کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے مجھے آپ کو ان کا سوچنے کا وہ کا ہی نہیں ملا کبھی خیال ہی نہیں آیا لیکن انٹرنیشنل ہی جو بی بی سی اور سین این اپنی آڈیوز کو دکھاتا ہے وہ وہ یہ نہیں دکھاتا کہ ایف سی کا ایڈ ضرور چلے گا لیکن وہ ان کو سوچ دیتا ہے کہ افریقہ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے ساؤت افریقہ میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے انڈیا اور پاکستان کی پولٹکس کیا چل رہی ہے ہماری سوچ بہت لوکل ہو گئی ہے جبکہ جو ہماری اپوزٹ سائیڈ ہے آپ اسے مانے یا نہ مانے پچھلے دنوں ایک کلپ لیک ہوا تھا ہمارے ایک فارمر پریزیڈنٹ ہیں وہ جاتے ہیں کچھ انٹرنیشنل جس کو کہتے ہیں کہ پاورفل لوگوں کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ help me get into power and پاکستان once again تو وہ کہتے ہیں کہ how would you help us تو اس نے کہا کہ you gave us millions of dollars and we use that millions of dollars to erase poverty from پاکستان to reduce poverty from پاکستان اور وہ کلپ اب بھی مجھے یاد ہے کہ وہ جو powerful personality تھی اس نے کہا کہ how does that concern us کہ اگر آپ آپ نے پاکستان سے پاورٹی ختم کی ہے یا کم کی ہے یہ تو ہم دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یو این نے یہ help کر دی یو ایس ایڈ نے یہ help کر دی پاکستان سے help ہو گیا یہ ہمارا actual purpose نہیں ہوتا آپ نے اگر پاکستان سے پاورٹی ختم کی ہے تو اس کے الفاظ ہیں کہ how does that concern us آپ مانے یا نہ مانے they are on opposite side ہم دوسری side پہ ہیں اب دیکھیں میں نے آپ کو local thought سے نکال کے ذرا ایک international thought کی بات کی ہے